کسانے گالبالکندہ سیاسی معاملہ تھے ہم کو جوائن کر سینئر جنرلسٹ کاشیف رفیق صاحب کاشیف صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ جو اب مولانا فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی نئے انتخابات کا سوائے دوسریوں کی بات ہی نہیں ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں یا ان کو اس حوالے سے پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر یا باقی اپوزیشن کی پارٹی سے بات کیے بغیر اس حوالے سے کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوگی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کسی کی وشک کے اوپر تو کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوا کرتا دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب جس وقت دو آزار اٹھانہ کے انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت جس وقت وہ خود اپنی نشست لوس کر گئے تھے تو انہوں نے ایک نشست کی اسلامباد میں جماعت اسلامی کے عقابلی دے تمام سے اسے جماعتوں کو کٹھا دیا اور ان کو یہ پرونس کیا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہم اوٹ نہیں اٹھاتے تاکہ خود با خود یہ الیکشن دوبارہ جو سا وہ کلٹیویٹ ہوگا دوبارہ الیکشن کی طرح چلے جائیں گے لیکن پیپلز پارٹی اور نور لینگ جنہوں کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے دیکھا وہ سیٹ اپ چلا اور اس کے بعد پھر آئینی طور پہ جب ان کی مجبوری بن گی پھر انہوں نے ایک پی ڈی ایم بنائی اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد کی تحریک آئی اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت میں آئی اب اس حکومت کا یہ حصہ رہے ان کے ڈیپٹی سپیکر ان کے تھے ان کے بیٹے بھی وہ وزارتر لیے کے بیٹھے ہوئے تھے سو اب یہ مطالبہ کہ جی آپ دوبارہ اندخوابات کروئے تو یہ مطالبہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سننے کی حد تک اچھا لگتا ہے لیکن اس مطالبے کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں کروانے گی جبکہ آئینی طور پہ اور نمبر وائز ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے نمبر ہی کٹھے ہو تو انہیں کسی ساتھی جواب کی ضرورت نہیں حکومت کو سسٹین کر کے چلانے کے لیے پھر پیپلز پارٹی کو نون لیگ جتنے لیول پہ جا کے کاموڈیٹ کر رہی ہے کہ قائمہ کمیٹی ہیں آٹھ تیم ان کو چودہ قائمہ کمیٹی ہیں مل گئی ان کو چیئرمن کشمیر کمیٹی کا عوضہ مل گیا راجہ پیپلز پارٹی کیوں جائے گی ساتھ دیکھئے جو نئی الیکشنز ہیں وہ ایک ہی صورت میں ہونے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے پاس حکومت سازی کا نمبر نہ ہو اور اگر مسلمی نون اور پیپلز پارٹی اس بات پر کنونس ہیں کہ انہوں نے اس سیٹ اپ کو پانچ سال چلانا ہے تو میں اتنی سمجھتا کہ دوبارہ نئے انتخابات کی بات ہوگی فضل رحمان صاحب پریشر بنا رہے ہیں پریشر کریں کبھی وہ ازمہ استحقام کی مخالفت کریں گے آپریشن کی کبھی وہ کسی چیز کی مخالفت کریں گے میں یہ سمجھ داؤں کہ فضل رحمان صاحب صرف غصے میں اس بات کے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی شاید وہ کمیٹمنٹ فلپل نہیں ہوئی دیکھیں نہ انہیں خیبر پختون خواہ کے صوبے کی حکومت میسر آئی اور نہ ہی انہیں بلوچستان کے صوبے کی حکومت میسر آئی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک مرکز اور صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فضل رحمان صاحب جو پی ٹی ایم کے سرباد ہے جب انہیں کچھ میسر نہیں آیا لیکن آپ سمجھیں ایک اور کاشیف صاحب یہ آپ نے عظم استحقام آپریشن کی بات کی ہے پی ٹی ای بھی مخالفت کر رہی ہے مولان صاحب بھی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے وہ کوئی پبلک کو موبیلائز کر سکیں گے اس اس مددے پر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا دباؤ ڈال کے ہی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے نا آدھر بھائی تو پارلیمنٹ میں تو ان کا دباؤ نہیں ہے کیونکہ ان کے کوئی ایسے نمبر نہیں ہے جیسے سے حکومت کے گرنے کا خطرہ ہو اب وہ عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ تحریکی انصاف کے اندر جو توڑ پڑ ہے وہ کس حد تک چلی جاتی ہے اور خیبر پختون خواہ میں آپ سوچئے کہ ساری سیاست فضل رحمان صاحب اور تحریکی انصاف نے اسے کے مخالفت میں کی آج وہ دولہ ہی کٹھے ہیں تو اس سے تحریکی انصاف کو کس قدر دقصان ہو رہا ہوگا ووٹوں کے معاملے پہ اور فضل رحمان صاحب کو کس قدر رحمان صاحب اکٹے ہونے کی تو ٹی وی پہ باتیں ہیں نیچے گراؤنڈ پہ تو ابھی اکٹے ہوئی نہیں ہے پریکٹیکل اکٹے نہیں ہے ابھی تو باتیں نہیں ہے صرف بالکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھیں آہ بات یہ ہے کہ ساری زندگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے مخالف سیاست کی تو جب یہ پی ڈی ایم اکٹھے ہوئے زرداری صاحب نے مفامت کا فاتبولہ لگایا تو جو نیچے گراؤنڈ پہ تھے لوگ رییکشن میں نون لیگ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے وہ جاکہ تحریکی انصاف میں کھڑے ہو گئے پھر اس کو اس تاثر کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلاول گھٹو صاحب نے ایک بڑی اکسٹنسیب کمپین کی نون لیگ کو حدب نشانہ بنایا چیزیں کی تاکہ لوگوں کے اندر اپنا ووڈ بینٹ کر سکیں جس کی وجہ سے وہ پنجاب میں کچھ حد تک سیٹیں جیتنے کے کامیاب ہو سکیں یہی معاملہ خیبر پختون خواہ میں ہے گلی محلے میں نون تحریکین صاحب اور فضل رحمان صاحب بھی جماعتوں کے کارکنان ایک جسے سے گتھن گتھا ہے ایک جسے کے ساتھ مخالفت میں ہے وہ ایک جسے کو نہیں ماننے کو تیار ابنے اوپر کے لیول پر لیڈرشیپ کو فیصلہ کر بھی لے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بغز میں ہو رہی ہیں یہ کوئی کوئی حب میں نہیں ہو رہی اور فضل رحمان صاحب تحریک انصاف کو استعمال کرنے کے لیے کوشہ ہے اور تحریک انصاف فضل رحمان صاحب کے لیگے تو تحریک انصاف کا تو اپنے معاملہ چلانا چاہتی ہے کاشید صاحب تحریک انصاف کا تو اپنا معاملہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا گروپ کہاں بیٹھے گا کون سے لوگ کس طرف جائیں گے کیا ہوگا وہ تو ابھی خود اپنے آہ سروائیول کے جنگ لڑ رہی ہے تحریک انصاف دیکھیں تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے تحریک انصاف اچھا جید صاحب کو استعمال کرے یا ان کو ساتھ لائے فضل رحمان صاحب کو استعمال کرے یا ساتھ چلے حدف تحریک انصاف کے کا ایک ہے کہ بانی تحریک انصاف کو ڈیل اور ڈھیل کیسے ملے اب فضل رحمان صاحب اس بات سے ڈھرے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو دباؤ میں بڑھا ہوں اور ڈھیل اور ڈھیل تحریک انصاف کے بانی لے جائے اور میں پھر اکیلا سڑکوں پہ پھٹا رہا ہوں تحریک انصاف اس بات پہ ڈھری ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہوگا ہم فضل رحمان صاحب کو آگے دیں صدارت اور سارا ٹرام چلائیں اور فضل رحمان صاحب سیاسی طور پہ کوئی فیور لے کے سائٹ پہ ہو جائے اور پھر ہمارے لیے بسنا بنے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف کی اندر خود دھڑے بندی شدت اختیار کر گئی ہے اب دیکھئے کچھ ایسے حرقین اسمبلی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے ہم بانی تحریک انصاف کو رہا نہیں کر پائے اب بواد چودی سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے تھے اب وہ دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن جو مجودہ رجی وہ ان کو لینا نہیں چاہتی تو یہ جو ڈیفیکشن ہوگا اس ڈیفیکشن سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا آلٹی میٹلی اس کا جیلنگ سائٹ جو انسا ہے وہ دیگر خیطی جمعتے ہوں گی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل رحمان صاحب تحریک انصاف کی قوت کو sanding کر کے خود دیل حاصل کرنا چاہتی ہے اور تحریک نسا فضل عیمان صاحبی قوت حاصل کر کے دیل حاصل کرنا چاہتی ہے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے اور یہ آپریشن جو ہے یہ سوچل میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے مشہت پہ بھی ہونا چاہیے سہولتکاری پہ بھی ہونا چاہیے بہت شکریہ کاشیف رفیق نظرین کاشیف رفیق صاحب گر موجود ہوا یک